کرائی ملار جرم کی کہانی خود کی زبانی موسیقی موسیقی سلونی کالیج کے لیے لیٹ ہو رہا ہے جلدی کرو دیدی دیدی ہاں کیا ہوا دیدی میری کالیج کی فیس نہیں مل رہی ہے رات کو سونے سے پہلے میں نے علماری میں رکھی تھی اور صوبار کے دیکھا تو نہیں ہے وہاں پہ نے کہیں اور تو نہیں رکھ دی دیدی مجھے اچھے زیاد ہے لیکن پیسے ایسے کسے گھائے بھول سکتے ہیں چھوٹی نہیں بات ایسے بکر جائے گی چھوٹی ڈرہ جی کیا ہوا کیوں سبس میں گلہ فار رہی ہے کلگات کو آپ نے مجھے دیکھا تھا نا پیسہ علماری میں رکھتے ہوئے اور آپ کو اچھے سے پتا ہے آج ہمارے لاس جیٹے فیزرم اگرانے کی آپ ہی نے لیے نا ہمارے پیسے ہاں دیکھا تھا میں نے تمہیں پیسے رکھتے ہوئے اور تو ساری کا نے بھی دیکھا تھا تمہیں پیسے رکھتے ہوئے اور تو تمہارے پاپا نے بھی دیکھا تھا تمہیں پیسے رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے نا تمہاری اپنی بہن نے تمہارے پیسے لے لیے ہو دیکھئے وہ پیسے آپ کے نہیں ہیں اور نہ ہی اس گھر کے وہ پیسے ہم نے محلے کے بچے کو ٹوشن پڑھا کے کمائے تھے تو پلیز ہمیں واپس کر دیجئے بس خبردار جو ایک بار اور ہمیں چور کھا تو ماں تو کہہ نہ سکیں سروچی سروچی کہتے کہتے ہچوڑنی بنا دیا اری سو تیلی ہوں پر ماں ہوں تمہاری ہے بگوان بس یہی دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا آج پھر ایک بار آپ کا لالہ دیکھ کے سمجھ آ گیا کہ آپ نے پاپا شادی صرف پیسوں کے لئے کی ہے سالونی سالونی یہ کیا بات تبھی دیئے دیکھا اپنی بیٹیوں کو اور یہ پروریش دیئے آپ نے اور ان کی ماں نے انہیں تو میں شرم نہیں آتی اپنی ماں کے اوپر عزاب لگاتے ہوئے پھاپا سالونی میرے پاس کچھ پیسے ہمیں دے دیتی ہو چلو چلو تم سمجھ کیوں نہیں رہو تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے میں بات میں بات کرتی ہو کس نے بات کر رہی تھی اور اتنے پریشان چھو دکھ رہی ہے کسی سنے دی وہ ادویت سے اسے کمپنی لوگ کی نوٹس بندانے کا آتا باٹ اس نے دائیں کیا اب سب مجھے ہی کرنا پڑے گا تو سچ تو کہہ رہی ہے نا کچھ چپا تو نہیں رہی ہے نا مجھ سے ہاں بابا اب کتنا ٹانچن لیتے ہو دیدی دیدی بیٹھو پاپا پہ اب بھی گصہ ہو ہاں ہوں اور کیوں نہ ہو اتنے میرا ڈر پوک جو ہے وہ ماں کے دہان کی بات اپنا اکیلہ پندور کرنے کے لیے پاپا سروز جی کو پیال آئے اور انہوں نے ان پر ایسا جادو کر دیا کہ اس گھر کے اپنے گھر کے سارے کاغس ان کے نام کر دیا اور پھر سروز جی نے اپنا رنگ دکھایا اور پاپا سب کس دیکھنے کے بعد بھی چپ ہے تو اب کیا کرے جو ہے سو ہے آخر پاپا ہی وہ ہمارے کیا جو ہے سو ہے دیدی اس گھر پہ اور اس گھر پہ آنے والے پیسو پہ ہمارا بھی اتنا ہی ہاں کے جتنا سروز جی کا ہے اب اپنے میڈیکل کالیج کی پڑھائی اسکولرشپ پہ کر رہے ہوں اور میں ٹوشن پڑھا کے گزارہ کر رہے ہوں اے ہونے والی وکیل ہر جگہ لڑتے نہیں شانی دھو نا پھر میں ہوں نا تیرے لیے کافی نہیں ہوں کیا ہاں آپ تو ہوئی صرف دو ہپتے کے لیے پھر دو ہپتے پر شادی کر کے گائب پھر میں کیا کروں گے آپ کے بنا میں بھی چلی جاؤں گے اے کہاں کہیں نہیں دیدی وہ تمہیں بس ایسی بول رہی تھی چلو مجھے بہت نینداری ہے میں تو چلی سونے آو بھائی میں سمجھا تھا تمہیں کیسے کیسے کیا کرنا ہے دیکھو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جتنی بجھری لڑیا ہے نا یہاں سے اسٹارٹ کر کے چاروں طرف نہ کھا دو ملدب کی کوئی بھی کونوں بچنا نہیں چاہیے آو کم سے کم ایک پلا سے تو ہمیں شاہ کے لیے پیچھا چھوٹے گا ارے سلونی تُو کھا جا رہی ہے آہ وہ میں پولچ جا رہی ہوں دیدی ایک اسائیمنٹ سمیٹ کرنا ہے آج میری شادی ہے اور آج ہی کتن تجھے اسائیمنٹ کی آدھاتی ہے نا ایمرجنسی دیدی جلدی آجاؤں گی پرومیس یہ کنگن تو ممی نے تمہاری شادی کے لیے رکھی تھی نا انہیں کہاں لے جا رہی ہی ہو آہاں وہ مجھے شام کو پیندن تھے نا تو میں نے سوچا سنوارا کو دے دیتی ہوں وہ پولیش کر دے گا تو آتھے ٹائم کاریکٹ کر لوں گی اور وہ تجھے دو گھنٹے میں پولیش کر کے دے دیں گے دی دی کتنے سوال جواب کرتے آپ میں ہی ہو گئی اور ہی ہو آئیں میلا سنونی کا فون نہیں پاپا ابھی بھی فون آف آرہا اس کا سنونی کے جتنے بھی فرینڈ ہے نا لیسٹ میں سب کو فون کر پھر تماشا بنا کر رگ دیا ایس لڑکی نیتا وہ بس میری ناک کٹ آنا چاہتی اور کچھ بھی نہیں اپنی بہن کی شادی والے دن کو ایسا کرتا ہے کیا اب سوچیے مہمان آنا شروع ہوں گے تو پوچھیں گے نا کہ دولن کی بہن کہاں ہے تو کیا جواب دیں گے ہم یہاں سلونی گائب ہے اور آپ کو ابھی بھی لوگوں کی پڑھی ہے کہاں گیا تھا تو اور سلونی کہاں ہے میں گیا تھا کالیج لیکن وہاں سب لوگوں نے بولا سلونی آ جائے ہی نہیں ہے کیا پھر پتا چلا ناڈی کینارے ایک لاش ملی لاش میں بھی گھبرا گیا تھا تو بہاں پتا کرنے چلا گیا خیر وہ کسی اور کی ڈیڈ وارڈی تھی پاپا میں سلونی کے بینہ شادی نہیں کروں گی میں اپنی بہن کے بینہ شادی کرنے کے سوچ بھی نہیں سکتی دیکھ بیٹا آج تمہارے لیے بہت بڑا دین ہے اور آئی بہا سلونی کی مجھے پورا وشواس ہے کہ وہ ضرور آئے کی اپنی بڑی بھیان کی شادی تھوڑی مس کرے گی ایک کام کرتا ہوں میں خود جاتا ہوں اسے ڈھونڈنے کے رئے جا بیٹا تیار جاؤ سلونی آئی تھی کہ آپ کے وہاں نہیں پاپا پاپا سلونی کا کچھ پتا چلا کہ آپ کو بارہ ٹھوٹل سے نکل چکی ہے بس کچھ ہی دیر میں ہمارے دروازے پر ہوگی میں آپ سے کہہ رہے یہ پاپا سلونی کے ساتھ کچھ گلت ہوا ہے اور ایسے میں میں ہر کی شادی نہیں کروں گی ہم جا رہے پولیس تیشن کوئی کوئی بوائپ شن تھا سلونی کا نہیں سر سلونی صرف اپنی پڑھائی میں میں انٹریسٹڈ تھی لڑکیاں اپنے پڑھائی میں انٹریسٹڈ ہوتی ہیں میڈا پھر پورانے نئے کتنے آشک نکل کے آتے ہیں سر سلونی ایسی لڑکیاں ہی نہیں چلی ہم مال لیتے ہیں کہ سلونی ایسی لڑکی نہیں ہے لیکن ہم اٹھالیس گھنٹے تک تو کچھ کر ہی نہیں سکتے سلونی کسی مسیبت میں ہو سکتی ہے اس کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے اٹھالیس گھنٹے تو بہت دیر ہو جائے ایسے کیس رو جاتے ہیں میڈم میڈم آج آپ کی شادی ہے تو گھر جائے تینان سے فیرے لیجئے شادی کیجئے اٹھالیس گھنٹے بعد آ جانا اور تب تک اگر سلونی گھر واپس نہیں آئے گی تو ہم کیس درج کر لیں گے جاج پتھال شروع کر دے گی ارے یہ ساریکہ کہاں رہ گئی ہے ارے یہ ساریکہ کہاں رہ گئی ساریکہ بیٹی یہ یہ کیا ہوا کس نے گیا یہ سب تو رو رہی ہے میری بیٹی ہمیں سالونین بھیجائے اس نے کہلوایا ہے کہ وہ اپنے مرجی سے گھر سے آئی ہے جو بولے سنو پولیچیشنے چکر چھوڑ دو میری بہن کہاں ہے لگتا ہے اسے نہیں مانے گی اسے شادی کا توفہ دینا ہی پڑے گا میری خلاص مجھowej مجھ اس کے ہونے والے ساسور کا فون تھا بول رہے تھے کہ کھل جو کچھ ہوا جو مٹی پلی دھونی تھی سو ہوئی جو خرچہ ہونا تھا سو ہوا لیکن اب بھی وہ ساریکہ کو اپنے گھر کی باؤ بنانے کے لیے تیار ہے میں نے انہیں مندر میں شادی کے لیے بھول دیا ہے اب بار بار خرچہ کون کرے پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ شادی صرف ایک ہی شرط پر ہوگی کہ ساریکہ اپنی بہن کے اس پرکران سے دور رہے گی میں یہ شادی نہیں کروں گی کیا اگر شادی نہیں کرنا چاہتی تو نکل جاؤ اس گھر سے دیکھو مٹی ساریکہ اگر یہ رسطات سے نکل گیا تو فیل پاپ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں ہماری سلونی خطرے میں ہیں اگر ایسا نہ ہوتا ٹو گندے ہمیں ان سب سے دور رہنے کو کیوں کہتے شاید اس کے سامنے صرف ایک ہی امید ہے کہ ہم اس کا پریبار اس کے لیے لڑ رہے ہوں گے کسی خطرے میں نہیں ہے تیری بہن سونی کی کنگن لے کر بھاگی ہے ہرے ہوگا کسی لونڈے کے ساتھ چکر سروز جی پھلیز آپ ان سب سے دور رہیے ہرے کیسے دور رہوں میں تمہارے لیے رشتہ میں نے کر آئی اور اس شادی کا پورا خرچہ بھی میں نے کیا ہے آج اگر تمہاری شادی ٹوٹتی ہے نا تو اس کی بدنامی بھی میری ہوگی سمجھی تو تو اٹھائیے بدنامی پر یہ جان لیجئے کہ اگر میری بہن مجھے صحیح سلامت نہیں ملتی تو میں یہ شادی نہیں کروں گی موسیقی سلونین میں کہہ رہیوں دے دے میں کہہ رہیوں دے دے پیٹ شائی کے میں کہہ رہی یا آرہی سیریل دے نا تو بیٹھ کے میری ساتھ دے کہاں ہے تو چھوٹی جو بولوے سنو پولیچیشنے چکر چھوڑ دو میں ہرے نہیں مانوں گے چھوٹی تو نے ہمیشہ سے میرا ساتھ دیا ہے میں تجھے دھونڈ نہیں کالوں گی چھوٹی میں تجھے کھونے نہیں دوں گی آج پھر تم لیٹ آئے ایک تو یہ رشتہ دنیا کی نظروں سے چپا رکھا ہے ہمیں اور پھر تم سے جی بھر کے مل بھی نہیں سکتے تمہارے اس گرور پہ رشت آتا ہے مجھے تمہاری باتیں دل میں اتر جاتی ہیں تم کہو گے تو تمہارے ساتھ کہیں بھی چل لوں گی میں اب اس دنیا میں جو بھی ہے بس تم سے ہی ہے اس کا مطلب اس کا مطلب سلونی کی زندگی میں کوئی پہلے سے ہی تھا اور اس نے مجھے بتایا تک نہیں سر آپ کا شک سے ہی تھا سلونی کسی لڑکے کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی ہم تو پہلے ہی گیا تھے کہ لڑکا لڑکی کا ہی چکر نکلتا ویسے ہم نے سلونی کے فون ریکارڈز ٹریس کی ہیں پر سامنے ایک عجیب سی بات آئے گی اور وہ کیا سلونی جس نمبر سے سب سے زیادہ بات کر رہی تھی وہ نمبر ہم نے ٹریس کیا وہ نمبر یہاں سے 20 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں ایک بوڑی عورت کا نکلا جس نے سلونی کا نام پہلے کبھی سنا بھی نہیں تھا سر اس کا مطلب سلونی کا جو بھی بوائی فرن تھا وہ کوئی فیکس ہی موس کر رہا تھا ساریکہ جی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس پھر ہوتی کیا کیونکہ اگر ہوتا تو ابھی تک فون آ چکا ہوتا اور نہ ہی مجھے ابھی تک کوئی لاش ملی ہے اور نہ ہی شہر میں لگے ہزاروں سی 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 ٹی وی کامرے میں کوئی کرائیم ریکارڈ رہا ہے بہتر ہوگا کہ آپ یہ مان لو کہ آپ کی بہن اپنے بوائی فرن کے ساتھ ہی بھاگ گئے اور یہ کیس درج کرنے سے پہلے کلوش کر دوں آپ کے اس کلوش نہیں کر سکتے انسپیکٹر سا یہ ملنے صاحب آپ آئیے نا آئیے بیٹھئے میٹھے آپ کا نام ساریکہ ہے جی آپ کی بہن لاپتہ ہے پر دو دن پہلے کچھ لوگوں نے آپ کے موپر ایک پریوار کی چھوٹی بیٹی دو دین سلا پتا ہے پر بڑی بیٹی پر ایک بار حملہ ہو چکا ہے چھوٹی بیٹی جس نمبر پر کال کرتی ہے وہ ایک پوڑی عورت کا نمبر ہے جسے اس لڑکی کا نام بھی نہیں بتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کیس نہیں بنتا ابھی کے ابھی ایف آئی آ لکھے انسپیکٹر سا ہے پر انویسٹیگیشن شروع کیجئے اس علاقے میں نیپال سے بھی لڑکیوں کی تسکری کی جاتی ہے کیا اس اینگل کے بارے میں سوچا ہے آپ نے سوچ رہے ہیں میلے صاحب سوچ رہا سوری ساجگا جی مجھے کل رات ہی پتا چلا آپ کی فیملی کے بارے پر آپ بھروسہ رکھئے پولیس اور پرشاست آپ کی ساہتہ کرے گا اور کبھی بھی دککت آئی تو آپ میرے آفیس اور گھر پہ بھی آ سکتی تھانکیو تھانکیو سو مچ آپ نے شنط ہوگر گھر جائیے پولیس کو اپنا کام پرنے دیچھے ان چیزوں سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی اچھا رہے گا سلونی میری ایک لوتی بہن ہے اور جب تک سلونی سہی سلامت گھر نہیں آتی اوٹ سے جو ہو پائے گا میں کروں گی موسیقی 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 Mوسیقی موسیقی 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 موسیقا دے یہ لیجئے اس سے تھوڑا آرام ہوں آپ کے پاپا کو بتا دوں نہیں بلکل ہی نہیں میں انہیں اور ٹینشن نہیں دے سکتی اور تو میرا کیوں بیچھا کر رہا تھا عدویت تو کچھ چھپا رہا ہے کیا دیکھ عدویت پلیز میں کہہ رہا ہوں تجھے میری قسم ہے تجھے سالونی کی بھی قسم ہے تجھے کچھ بھی بتا ہے پلیز تو بتا دے مجھے پتا تھا کہ سالونی کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے ریلیشنشپ میں؟ کون ہے وہ؟ یہ نہیں پتا میں نے بہت بار پوچھنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ ہر بار ٹال دیتی تھی جب پہلی بار پتا چلا تھا تو ٹھیس لگا تھا دل بھی ٹوٹا تھا لیکن پھر سچ ایکسپٹ کر لیا لیکن اتنا ضرور ہے کیونکہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ بہت پاورفل ہے کیونکہ ایک دفعہ میں نے سالونی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اگر اس کی ریلیشنشپ کی بات پبلک میں آ جائے تو اس کے لیے بہت پروبلم ہو سکتی ہے جب اس رات آپ کے موہ پہ کالیک لگائے گئی تھی تو میں ڈر گیا تھا کہ کوئی تو ہے جو آپ کو سالونی کے ریلیشنشپ کا سچ جاننے سے روک رہا ہے بس تب ہی سے میں آپ پہ نظر رکھ رہا تھا سالونی کا بوائفرین؟ کہیں وہ تو نہیں ان سب کے پیچھے؟ دی اس کو پتا کرنے کا ایک طریقہ ہے ہاں بتاؤ آپ کے پاس سالونی کے میل اکاون کا پاسپرڈ ہوگا ہاں ہے نا تو اس کے تھرو ہم اس کے فون کی لوکیشن ہسٹری نکال سکتے ہیں ہمیں پتا چل جائے گا کہ وہ پچھلے تین مینوں میں کہاں کہاں گئی ہے اور کہیں نہ کہیں سی جی ٹی بی فوٹیج تو ہمیں مل ہی جائے گی اور شاید سالونی اپنے بوائفرینڈ کے ساتھ دکھ بھی جائے ہو سکتا ہے آپ نے انکو کہیں دیکھا ہے کیا؟ نہیں شکریہ شکریہ یہ لے ساریکہ پارکنگ لوٹ کی فٹیج مل گئے کیا مل گئے چلا چلا کیا ابھی گے ابھی ایف آیا لکھے انسپیکٹر صاحب پار انویسٹیگیشن سب ہو کیجئے پر آپ بھروسہ رکھئے پولیس اور پرشاشد آپکی ساہتہ کرے گا اے بیٹھلیں ساریکہ جی بتائیے کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کے میں سلونی سے سال بھر پہلے ملا تھا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا اس نے ایک چینی سنیچر کو پکڑوایا تھا اور اس کو بھاد دری کا انام بھی ملا تھا وہ آوارڈ میں نے اسے دیا تھا ارے آپ بھی یہ پانی پتاشک آنے آتے ہو کیوں نہیں بورک پھر کے مشہور بتاس ہی ہی تو ملتے ہیں بھائیا جلدی سے ایک پلیک لگا دو بہت جوس ہے سلونی بھائی سچ کے لیے ہمیشہ لڑتی رہتی بلگل بے باگ سی اس کی یہی باتیں دل کو چھو گئی اور میں اس سے پیار کرنے لگا سلونی نے مجھے کبھی بتایا نہیں آپ کے بارے میں میں نے ہی اسے منہ کیا تھا ہم دونوں میں آٹھ سال کا گیپ ہے اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ پولیٹیشن کی کوئی پرائیوٹ لائف نہیں ہوتی اور یہ ہی ریزن ہے کہ ایک دو بار چھوڑ کر پر میں پبلک لیے اس سے میل بھی نہیں پاتا تھا کیونکہ ہمارے رشتے کی بات اگر کسی کو پتا چل جائے گی تو اس کو تو پروبلم ہوتی ہی پر اپوزیشن والے مجھے بھی اس بات کے لیے گھر سیڑ دیتے تھے سلونی جب گھر سے نکلی تھی تو وہ دو کنگر لے کر گئی تھی پتا چلا ہے مجھے کچھ کہاں تھا اس نے آپ کو کچھ اشارہ دیا تھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی تھی اشاروں کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بانتا سلونی بینا بتائے کہیں چلی جائے وہ بھی اپنی بہین کی شادی کے دن ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور یہ ہی بات مجھے اندر سے کھائی جا رہی ہے پتا نہیں کہاں ہوگی کیا ہوا ہے اس کو اور پولیس کیا کہہ رہی ہے پولیس کے ہاتھ کوئی ٹھوس لیڈ نہیں لگی پر میں ان کے پیچھے پڑا ہوں اور میں پیچھے بڑا رہوں گا سلونی کے لئے آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کے لئے تھینکس اور تھینک کیوں کہ آپ نے میرا کنفیوزن کلیر کر دیا تو ہوتے پر شادی کے گائم پھر میں کیا کروں گے آپ کے بینے میں بھی چلی جاؤں گے اسی سے تم نے پیار کر رشتہ بنا لیا چھوٹی وہ مجھے بتایا تک نہیں میرا فون بں یہ سب کیا چل رہا ہے ساری کا جی آپ گلت سمجھ رہی ہیں یہ جو آپ نے دیکھا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے چھوڑو یار کب تک ایکٹنگ کروں گا میں کب تک ایک انسان ایک کریکٹر جیے گا کبھی تو پردہ گرے گا اور ڈراما ختم ہوگا کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ کہاں ہے سلونی چلو نکلو یہاں سے نکلو اس سے پہلے سکیورٹی گارڈ تمہیں دھکے مار کے باہر نکالے سلونی 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 نہیں ہے سلونی یہاں میں پولیس کو بلاوں گی اور وہ ہی تمہاری اس گھر کے تلاش ہی لے گی بلا لو پولیس چھوڑو ملیٹری بلا لو پر ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے بتا کہاں ہے میری بہن اس سے پہلے کہ میں یہاں شوڑ مچاؤ اور لوگوں کو اکٹھا کروں وہ بھی کر لو پر ایک بات یاد رکھنا اگر میرے کریئر پر جراسی بھی آنچ آئی تو جو حال تیری بہن کا کیا ہے جانا اس سے بتر حل تیرا کروں گا اور ہاں میں نے ہی تیرے مو پہ کالی بودھوائی تھی پر تجھے مارنے کے لیے وہ گاڑی بھیجی تھی مجھے پتا ہے کی تیرا پاپ ایک نمبر کا ڈرپوک انسان ہے پر تیرے گھر میں بس تُو ہی ہے جو سلونی کے لیے لڑے گی پہلے تجھے دھمکانے کے لیے تیرا موں کالا کروایا پھر تجھے مارنے کے لیے کاریاں بھیجی پر اب سوچ رہا تیرا موں کالا نہیں تیری زندگی پورے کالے اندھیرے رنگ سے رنگ دوں میری بہن کہاں ہے دھوم سکتی ہے تو دھوم لے مو بتا ہے گاکی نہیں میں تمہارا چہرہ ہر اسے کو دکھا کے چھوڑوں گی مولا میری بہن کہاں ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گے میں سکر رہی ہوں مولا لے گے دا اسے میں نہیں چھوڑوں گی اگر آپ لوگوں کو میری بہن کی لاپتا ہونے کا ساتھ جاننا ہے تو وہ سچ بس ایک ہی انسان بتا سکتا ہے وہ ہے اس علاقے کا احملے اشان موریا اشان موریا اور کوئی آدمی ہے اسے اشان کی ساری کالی کرتوٹوں کے وانے پتا ہے تو وہ ہے اس کا ٹرائیفر وہ سائے کی طرف ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اگر ہم اس سے بات کرے تو کچھ انفارمیشن پتا کر سکتے ہیں ہم پر کیسے جرم کی کہانی خود کی زبانی کیا گرو میں اس کا سر میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ کل رات کیا ہوا اور یہ تو ایویڈنس ہے کہ سالونی اور اشان کے بیش رشتہ تھا کچھ اس میں کچھ مجھے ساپ ساپ نہیں سمجھ میں آرہا کہنے کو تو ہمارے ایریہ کے ایملے اشان موریا بھی ہو سکتے اور شاید دوسرا بھی کوئی ہو سکتا ہے تو یا اس کا مطلب آہو میرے مدد نہیں کریں گے جب آپ اشارے بھاپ ہی گئی ہیں تو دورانے کا کیا مطلب پکڑو ساری کا جو سی سی ٹی وی فوٹیج تم نے ہمیں ابھی دکھایا وہ ہم نے بھی ڈھونڈ لیا تھا لیکن اشان نہ صرف اس ایریہ کے لوگوں کا چہیتا ہے بلکہ وہ ایک طاقتور راجنیتک پریوار سے آتا ہے دیکھو پولیس کو بھی شک ہے کہ سالونی کے گمشودگی میں اشان کا ہاتھ ہے لیکن جب تک تم اشان کے خلاف کوئی پکتہ ثبوت نہیں لے آتی جس کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہ رہے ہم اشان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے میں جانتا ہوں یہ کام ہمارا ہے لیکن اتنے ہائی پروفائل آدمی پر ہاتھ ڈالنا ہمارے لیے بھی آسان نہیں ہوگا ایک اور بات آج سے تمہاری اور اشان کی سیدھی ٹکر ہے اس لئے سابدھان رہنا ہے جو حال تیری بہن کا کیا ہے نا اس سے بتر حال تیرا کروں گا اتنے سارے میسیجز یہ ہو کیا رہا ہے یہ گھر کے بڑھ تماشا کیا لگا ہے اور بیٹھی کیا ہے دیکھنا چل کے ابھی ہم کھڑے سالونی گپتہ کے گھر کے باہر سالونی گپتہ گمشدگی ماملے میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے پتہ چلا ہے کہ سالونی گپتہ جسم فروشی کے ریکٹ کا حصہ تھی اور اسی کے چلتے ان کا اپارنٹ بھی ہوا ہے میں ہم آپ کی بہن پر اتنے سنگین الزام لگے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گی کیا سالونی کے چریدر پر جو آروپ لگے وہ سچ ہیں کیا آپ کو پتہ تھا کہ سالونی گپتہ جسم فروشی کے ریکٹ سے جڑی ہوئی تھی پتہ تھا آپ کو میم جواب دیجے میم کچھ کہیے پلیز بتائیے ہاں ہاں یہ سچ ہے سالونی میری بیٹی نہیں ہے وہ میری سوتیلی بیٹی ہے لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ وہ ایک نیہاتی بے شرم اور آوارا قسم کی لڑکی ہے اس کے کئی آتنیوں کے ساتھ ناجائے سمبند ہے ناجائے سمبند بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز سالونی گپتہ کے ماں نے دیا سب سے بڑا بیان ان کی بیٹی سالونی گپتہ بچلن اور ناجائے یہ سب جھوٹ ہے یہ کیا کہہ رہے آپ سروز جی میری بہن نردوش ہے تو پولیس اس بات کا خندن کیوں نہیں کر رہی ہے کہیے جواب دیجے دیکھیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو میری بہن کی لاپتہ ہونے کا سچ جاننا ہے تو وہ سچ بس ایک ہی انسان بتا سکتا ہے وہ ہے اس علاقے کا ایمیلے ایشان موریا ایشان موریا آپ ویدھائک کے اوپر کیسے ہارپ لگا سکتی ہیں ہاں آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں ویدھائک کا اس معاملے سے کیا لینہ دینا ہے جواب دیجے ایشان موریا کا نام لیا جا چکا ہے ایمیلے ایشان موریا پاپا ہمیں اکھوار والوں سے بات کرنی ہوگی اور کل تک اکھوار میں یہ خبر آ جانے چاہیے کہ ایشان کر سالونی کی کیس پر ڈی ریک ریلیشن ہے سارے کا تو کیا کری میری کوسپ نہیں آگا ہے میں آپ کو سب سمجھاؤں گی پاپا پر ابھی ان سب کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ہمارے نیتہ پر لانچن لگا رہی ہے تو جانتی نہیں ہمارے نیتہ ہیسان جی کئیسے آدمی ہے مارا اس کو بیٹا اتنا کچھ ہو گیا اور تو نے مجھے بتایا بھی نہیں مجھے آپ کو اور پریشان نہیں کرنا تھا بیٹا ایک بات کرنی ہے تو اس سے اگر تیری پرمیشن ہو تو پاپا آپ کو کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی دل میں جو ہے آپ پوچھ لیجیے بیٹا بیٹا بجے باپ کر دے بیٹا بیٹا میں جانتا ہوں تیرا باپ ڈر پوک ہے کمزور ہے سالونی میری بیٹی ہے میرے جگر کا ٹوڑا ہے لیکن میں اسے ڈھونڈنے کے لیے آگے نہیں آ پایا بیٹا تُو نے صحیح کہا تھا کہ ہمیں زمین آسمان ایک کر دینا چاہیے لیکن بیٹی سچ کہوں جب سے یہ گھر میرے ہاتھ سے گیا ہے سچ کہوں میں ٹوٹ گیا ہوں اور یہ دوسری شادی نے مجھے کھوکلا کر کے رکھ دیا ہے آج آج میں اپنی بیٹیوں کے آسمان کی رکھشہ نہیں کر پا رہا ہوں نہیں پاپا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن بیٹی اب تُو چنتہ مت کر یہ تیرا باپا بھی زندہ ہے اپنی بیٹیوں کے لیے لڑے گا ان کے اوپر لگے لانچند کا جواب دے گا بیٹی اب میں تیرے ساتھ کڑا ہوں ہم 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 یہ لڑائی میل کر لڑیں گے بیٹی اچھا کیا آپ نے پریس کے سامنے اشان کا نام لکھے پر ہم اتنے شور نہیں ہیں آدھویت پر پریس والے تو پریسار بنائیں گے نا کم سے کم اتتا تو ہوا یہ بات پبلک کے سامنے آگئی اور جو انکل کے ساتھ ہوا اس کے بعد اب تو اشان کے اوپر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں پر ان سب سے تو سلونی کے بارے میں کچھ پتا نہیں چل رہا ہے نا دی میلے پاس ایک آخری آئیڈیا ہے اور کوئی آدمی ہے جسے اشان کی ساری کالی کرتوتوں کے بارے پتا ہے تو وہ ہے اس کا ٹرائیفر وہ سائے کی طرف ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اگر ہم اس سے بات کریں تو کچھ انفورمیشن پتا کر سکتے ہیں ہم پر کیسے سالے سب کے سب چور چکے بھرے پڑے ہیں راج نیتی میں کسی کا بھی دھرم ایمان نہیں ہے کیا یا جب بھی دارو پیتا ہے جب بھی اپنی مالک کی برائی کیا ہے کیا نہیں پہلے ہمیں بولتے تھا دارو پینے کے بعد ہی آتا ہے کیا تجھے مون خراب کر دیتا ہے اب تو اور کہا جا کر دیگا لو اپنی بھراس تجھے کیا پتا کتنا کچھ بھرا ہوا ہے میرے اندر سالوں سے ان کی گندگی ساپ کر رہا ہوں اب تو گھر آرے لگی اپنے آپ سے ہاں تو بھئیا کیا پتا رہے تھے کیا آپ کا مالک گھسکور ہے پیسہ لے کا ٹھیکہ دیتا ہے لونڈیا بازی بھی کرتا ہے ہاں وہ یہ سب کرتا ہے تو لیکن یہ تو ہر آج نیتا کرتا ہے سب ہی لونڈیا بازی کرتا ہے کونسا وہ کسی لڑکی کو اٹھوا لیا یا کچھ اور غلط کام کر دیا اس کے ساتھ اتنا بڑائی کیے جا رہے ہو تب سے ہاں ایسان نے یہ بھی کیا ہے لڑکی بھی اٹھوا ہی ہے وہ بھی اسی لڑکی جو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور پہلے اور تو بھر گیا اس سے پہلے کی ماملا ساپ نے آئے اس نے لڑکی کو ٹھکارے لگا دیا بھائیا جی آپ کے ڈرائے کو پولیس اٹھا لے گئی کوئی بات نہیں اس کا بھی توڑ ہے ہمارے پاس کہاں سالونی کیا کیا تُو نے اس کے ساتھ ہاں وہ سب سالونی کو ہم نے مار دیا وہ جب اس دن اپنے گھر سے باہر نکلی تو ہم اس پر نجر رکھے ہوئے تھے پھر ہم نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اسے اگوا کیا اور مار دیا کس کے کہنے پر مارا اشان کے نا ارے کسی کے کہنے پر نہیں صاحب اور اشان بھائیا کو تو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسے ہم نے خود سے ہی کیا تھا اپنے لیے اپنی بھلاس نکالنے کے لیے جھوڑ بول رہا ہے تو اس دن دارو کے نشے میں تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا اب وہ صاحب دارو کے نشے میں تھی انسان پتہ نہیں کیا کیا الٹا سیدھا بول جاتا ہے اسی لئے دارو نہیں پینا چاہیے سچی بات بتاؤ صاحب ایک بار جب وہ پروسکار لینے آئی تھی اور دوسری بار جب وہ ادھے آپکوں کی شکایت کرنے کے لیے آئی تھی بس کبھی سے اس کے اوپر میرا دل آ گیا تھا میں نے اس سے کئی بار بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ہم ٹھہرے ڈرائیوار آدمی اب وہ ہم کو کہاں بہاو دیتی لیکن ہم کو تو اس کو کسی بھی حال میں پانا تھا اسی لئے اس لئے کیا اس لئے ہم نے سوچا اس کو آگوا کر کے کہیں لے جاتے ہیں پھر استعمال کر کے چھوڑ دیں گے لیکن جب اس دن ہم اپنے دوست کے ساتھ اسے آگوا کرنے کے لیے گئے وہ خود کو بچانے کے لیے لگنے لگی ہاتھا پائی پر اتار آئی اور اسی ہاتھا پائی میں وہ میرے ہاتھ سے مر گئی چھوٹ چھوٹ پوز رہا ہے یہ لاشکا ہے لاشکا کیا کہیا تنہے وہ صاحب سلونی کے مرتے ہی ہم گھبرا گئے تھے ہم نے سوچا اس کو کہیں گڑھا کھوت کے گار دیں گے لیکن موقع ہی نہیں ملا پھر ہم نے اس کی لاش کو ندی میں بہا دیا تیرے دوست بھی وہی کہیں گے نا جو تُو بول رہا ہے اسیان کو بچانے کے کوشش کر رہا ہے ساریکا جی پلیس کنٹ ساریکا جی ہم دیکھ رہے ہیں ساریکا جی پلیس پلیس بھئیہ 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 بکیہ کیاں آپ جھوٹتیوں بھئیہ بھئیہ ہمارا پرانا گھر ہے وہاں جا کر اڑو مل جائے گی جا کردیو سویدیو بابا ہلو پولیس تیشن پوشت موٹم ریپورٹ آگئی ہے باڈی سالونی کی ہے اور جیسا کہ اس رائیور نے کہا تھا سالونی پریگننٹ تھی اس کا مطلب اسیان کو پکروانے کا اور ایک راستہ ہے وہ کیا سالونی کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کے دینے کے ساتھ اسیان کے دینے میچ کر سکتے ہیں اور اگر ڈینے میچ ہو گیا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اسیانی سالونی کے بچے کباب ہے قرائم علاج جرم کی کہانی خود کی زبانی پوشت موٹم ریپورٹ آگئی ہے باڈی سالونی کی ہے اور جیسا کہ اس رائیور نے کہا تھا سالونی پریگننٹ تھی اس کا مطلب اسیان کو پکروانے کا اور ایک راستہ ہے وہ کیا سالونی کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کے دینے کے ساتھ اسیان کی دینے میچ کر سکتے ہیں اور اگر دینے میچ ہو گیا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اسیانی سالونی کے بچے کباب ہے ٹھیک ہے میں ڈی ای نی ٹیسٹ کی ریکویش ڈال دیتا ہوں ڈی ای نی ریپورٹ جو یہ بتا رہا ہے کہ سالونی کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ تمہارا تھا میرے ہی کہنے پر رائیور نے سالونی کو مارا تھا سالونی کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا پر میں تو اس کے ساتھ شاریر ایک سنبند منانا چاہتا تھا میں نے کوشش بھی کی پر وہ نہیں مانی تب جا کے مجھے اسے جھوٹا شادی کا وعدہ کرنا پڑا اور کہیں جا کر وہ میرے پاس آگئی ایک دن سالونی نے مجھے بتایا کہ وہ پرینگنٹ ہے میں نے کہا کہ اس بچہ گی رات پر وہ مانی نہیں اور شادی کے لیے پریشہ ڈالنے لگی اور جب اس نے دیکھا کہ میں آنک آنی کر رہا ہوں تو اس نے مجھے دھمکی دی اور اس نے کہا کہ میرے اوپر ریپ کیس کری یہ کہہ کر کہ میں نے شادی کا پرلوبن دے کر اس کے ساتھ شاریر ایک سنبند بنا ہے ہے میلے شان موریہ تمہیں ہتیا کیڈنیپنگ پالاکار سیکچول ہاریسمنٹ اٹیمٹ ٹو مڈر اور کانونی پرکریہ سے کھلواڑ افتیادی اپرادوں کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے تمہیں ان اپرادوں کے لیے کم سے کم امر قید کی سزا یا پھانسی دی جائے گی میں ڈر گیا تھا اور میں نے کھا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں اور جس دن شاریکہ کی شادی تھی اس دن سالونی گھر سے نکلی تھی اور میں نے اسے کھا تھا کہ ہم مندر میں شادی کر لیں گے اور شاریکہ کی شادی کے بعد ہم دونوں اپنا رشتہ دونوں پریوار کے سامنے قبول کر لیں گے تو مندر تو کبھی پہنچی ہی نہیں اپنے ڈرائیبر کو کتنا پیسہ دیا تھا اپنے اوپر الجام لینے کے لیے پچاس لاکھ اسے اور اس کے دوست کو ہے میلے شان موری تمہیں ہتیا کیڈنیپنگ پلاتکار سیکشوال ہاریسمنٹ اٹیمپ ٹو مڈر اور کانونی پرکریہ سے کھلواڑ اتیادی اپرادوں کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے تمہیں ان اپرادوں کے لیے کم سے کم عمر قید کی سزا یا بھانسی دی جائے گی تمہاری وجہ سے جو کچھ بھی کپتہ پریوار کو سہنا پڑا ہے اس کا کوئی معافضہ نہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ سچائی سامنے آ جانے کے بعد سماج ان کو سویکار کرے گا اور سالونی پر لگے سارے لال چند ہمیشہ کے لیے مر جائیں گے دیدی دیدی موسیقی 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 موسیقی